کہ آیا دیوبندیت میں اہلی بیت کا ذکر اتنا کم کیوں کیا جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اوپر ناصبیت کا فتوہ لگایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید تذکرہ کم ہوتا ہے تب تو یہ الزامات لگتے ہیں لیکن یہ بات میں غلط سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور ہمارے دیوبند کے کتب میں اہلی بیت کا تذکرہ نہیں ہے وجہ ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ دیوبندیت میں ہو بریلویت میں ہو جب بھی وہ ذکر اہلی بیت کرتا ہے خصوصاً مولا علی کا ذکر کرتا ہے تو اس پہ شیعت کا فتوہ لگ جاتا ہے ہم پہ ناصبیت کے فتوے تب لگتے ہیں کہ ہم نے اہلی بیت کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے حقیقت ہے ہم نہیں کرتا ہے چھوڑا کیا کابے اس کی زیادہ محب اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ شیعہ اہلی بیت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی تذکرہ کر دیا تو اس کو تقویت ملے گی تو آپ کی بات تو اپنے جگہ صحیح ہے اور قابلی غور بھی ہے اور قابلی فکر بھی ہے کہ حقیقت ہے ہم نے ظلم کیا اہلی بیت کے ساتھ یہ آپ مانتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں ہم نے اہلی بیت کے ساتھ ظلم کیا اور اس کے جس مسئلک میں بھی سادات ہیں کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دفاع اہلی بیت کریں دفاع ابو طالب کریں سادات سے تو شعور لے گا آپ کو اپنی نفلوں میں بٹھا گی تو ابو طالب کافر کے نعرے لگائے کیوں لگائے الحمدللہ آ رہا ہے اور ایک دن یہی سجد کڑے ہو کہ ایک مولوی کی زبان چینچ کر بتائیں گے کہ بھئی تمہارا اباؤ اجداد سامپ اور پتر کے عبادت کرنے والے تھے ہمارے اباؤ اجداد حضرت ابو طالب نے آلی اور محمد جیسے دو عظیم ہستیاں پال کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم ایک اور پروگرام آپ کے لئے لائے ہیں علم اور عالم اس میں وہ لوگ جو حقائق کی تلاش میں اور فرقہ واریت کی ایک چیز کو ایک سائٹ پر رکھ کے اور صرف حق کی تلاش میں نکلیں ان لوگوں کے لئے یہ پروگرام انتہائی ہی اہم ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دیوبندیت اور اہل بیت ہے کیونکہ بہت سی جگہ پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مسئلہ کے دیوبند میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں علامہ صاحب کے پاس انشاءاللہ یہ گفتگو فرمائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ دیوبندیت کے ہاں اہل بیت کا کیا مقام ہے یا کس طرح سے یہ تذکرہ کرتے ہیں تو سوالے سے موجود ہیں علامہ صیب طیب صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب جیسا کہ ناظرین کا سوال ہے اور بہت سارے آپ لوگوں کے پاس بھی سوالات آتے ہوں گے کہ آیا دیوبندیت میں اہل بیت کا ذکر اتنا کم کیوں کیا جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اوپر ناصبیت کا فتوہ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیوبندیت سے ناصبیت کی بو آتی ہے کیونکہ وہ اہل بیت کا جب بھی ذکر آتا ہے وہ توڑ مروڑ لیتے ہیں وہاں پہ صاحبہ کا ذکر ایڈ کر لیتے ہیں اور اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیتے جو ان کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ شاعر فرماتے ہیں کہ جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے وہ آل محمد ہے یا اجدار محمد بے شک باطل کے صفے جب بھی ہوئے حق کے مقابل ہر بار لڑی کفر سے اولاد محمد بے شک نصرت یہ روایات و حادث سے ثابت ارشاد خدا وند ہے ارشاد محمد بے شک تو اہل بیت کا مقام ہمارے دیوبند کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید تذکیرہ کم ہوتا ہے تب تو یہ الزامات لگتے ہیں لیکن یہ بات میں غلط سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور ہمارے دیوبند کے کتب میں اہل بیت کا تذکیرہ نہیں ہے اس لئے کہ حال ہی میں مولانا طارق جمیل صبح ہماری تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں اس نے اہل بیت کے اوپر گلدستہ اہل بیت کے نام سے کتاب لکھی ساڑھے چھے سو صفوں پر وہ کتاب مجتمع ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو اور اس میں اہل سنت اور خاص طور پر دیوبند کے علماء اہل سنت کے ساڑھے چار سو کتب سے حوالے جمع کیے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیوبند میں یا ہمارے اہل سنت میں اہل بیت کا تذکرہ ہے لیکن ہم زبان پہ نہیں لاتے ہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ سب سے جو بڑی وجہ ہیں کہ شیعت کے طرف روجہان پیدا ہونا یا شیعت کے فتوے لگنا تو الحمدللہ اب یہ شعور بھی آ گیا ہے کہ یہ باتیں فضول ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ دیوبندیت میں ہو بریلویت میں ہو جب بھی وہ ذکرہ اہل بیت کرتا ہے خصوصاً مولا علی کا ذکر کرتا ہے تو اس پہ شیعت کا فتوہ لگ جاتا ہے جیسا کہ حالی میں ملانتر جمیل صاحب نے جب ایک صحیح عدیث پیش کی منکنت مولا فالی ان مولا ان کو اٹھا کے شیعہ قرار دے دیا گیا اپنی محفلوں سے انہیں نکالا گیا ان پہ لانت اور تانو تشبیح کی گی کیا وجہ ہے اتنا سخت رویہ کیوں پایا جاتا ہے اہل بیت کے حوالے سے دیوبندیت میں کہ آپ لوگوں کے ہاں یہاں پہ ذکر ہی کرنا جو کرے تو اس کو بھی شیعہ کہہ دینا یہ آپ کی بات اپنی جگہ ایک درست بات ہے یہ کل ہی ایک سپاہ صحابہ کے ہمارے اہل سنت کے ٹی وی بھی بیٹھتے ہیں مفتی ابو محمد کے نام سے ٹھیک ہے اس نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ بھئی ہم پہ ناصبیت کے فتوے تب لگتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے حقیقت ہے ہم نہیں کرتے ہیں چھوڑا کیا کعب ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتاؤں کہ بھئی ابھی میں نے ان سے عرص کیا کہ یہ ابھی شابان کا مہینہ گزرا اسی شابان کے مہینے میں اکثر اہمہ اہل بیت کی ولادتیں بے شک تو ہمارے حال سنت کے ہاں جب کسی کی یاد یا کسی کی ولادت یا شہادت منائی جاتی ہے تو ان کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے تو حقیقت ہے آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں آج کل ہر کوئی دیکھتا ہے تو بہت کم جن کو شعور ہے ان لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہوگا ورنہ دو وجوہ کی بنا پر یہ لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شیعہ کا لیول لگ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے تقویت ملتی ہے اس لئے کہ وہ اہل بیت کے زیادہ محب اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ شیعہ اہل بیت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی تذکرہ کر دیا تو اس کو تقویت ملے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو غیر مسلمے وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اگر ہم قرآن کا تذکرہ نہیں کریں گے قرآن کو بیان نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ بھئی اس سے غیروں کو تقویت ملے گی یہ جہالت ہے یہ کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں اگر کوئی بندہ جس طرح سے ابھی وہ کہتے ہیں نا جب جب زمانہ بیدار ہوگا سب کو کاریں گے ہمارے ہیں حسین ابھی انڈیا میں اور باقی پوری دنیا میں امام حسین میں منقبتے لکھتے ہیں غیر مسلم لوگ منقبتے لکھتے ہیں ان کی شان لکھتے ہیں تو کیا ہم چھوڑ دیں کیا وہ غیر مسلموں کو تقویت ملتی ہے آپ ثابت کریں نا کہ ہمارے ہیں حسین ٹھیک ہے آپ نہ شیعہ کو آگے نکلنے دیں نہ برحلیت کو آگے نکلنے دیں آپ ذکرہ علیبیت میں آگے نکلیں جب بھی آپ تبلیغ کیلئے آتے ہیں ہمارا دروازہ کرتا آتے ہیں آپ نماز کی مثال دیتے ہیں اور نماز کی مثال کیا دیتے ہیں حضرت بلال ابشی کی ہمیں ان سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن سب سے بہتر نماز علی کی ہے کہ نہیں سب سے بہتر نماز حسین کی ہے کہ نہیں حسین کی تبلیغ کیا کسی سے کم ہے جو مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے حج کا حرم کھول کے وہ انہوں نے کربلا کی طرف گئے وہ والی بادت کم ہے وہ والی تبلیغ کم ہے اس کی مثال کیوں نہیں دی جاتی جنت کے وارثوں کی مثال کیوں نہیں دی جاتی جب جنت کی لالچ پہ آپ گھر سے نماز کیلئے بلاتے ہیں تو آپ کی بات تو اپنے جگہ صحیح ہے اور قابلی غور بھی ہے اور قابلی فکر بھی ہے کہ حقیقت ہے ہم نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ یہ آپ مانتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں ہم نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اور اس کے بنیادی وجہ بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے تذکریہ کے لیے کسی مسلک کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے شک آپ نے اس دور میں دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں خدا کی قسم میں نے بھی دیکھا ہے اور اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر اہل بیت کا تذکریہ ہوا یہاں پر نہیں ہوا یہاں پر نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اہل بیت کے تذکریہ کے لیے کسی مسلک کا کوئی ضروری نہیں ہے بلکل بلکل یہ چند سال پہلے کی باتیں دو تین سال پہلے کی باتیں مجھے کال آئی کہ بھئی یہاں پر یہ پھیرہ خیر آباد ہے کہ علاقہ ہیں کہ بہت سارے لڑکیں ایک ساتھ شیعہ ہو رہے میں نے کہا کہ بھئی اہل بیت کے تذکریہ کے لیے شیعہ کے پاس جانا ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی لیکن جب یہاں سے جنگلہ دیوبندی ہوں تو میں الحمدللہ دیوبندی ہوں الحمدللہ ہمارے ہاں اہل بیت کا تذکریہ میں سنتا ہوں کہ اہل سنت میں بہت سارے علماء کرتے ہیں جیسے طارق جمعل صاحب نے جو میں نے آپ جس کتاب کا تذکریہ کیا ساڑھے چار ساڑھے چھے سو سفے پہ کتاب لکھی اہل بیت کے شان میں تمہیں اپنے علماء سے ایک ضرور درخواست کریں گے کہ بھئی اگر اہل بیت کا تذکریہ شیعہ کرتے تو ہم اس سے بڑھ کر محبت کے دائی ہیں بلکل بلکل ہم اس سے بڑھ کر دعوے دار ہیں ہم اس سے بڑھ کر کریں گے کم سے کم آپ صدات کو تو کرنا چاہیے چلیں اور تو کوئی وارث ہو یا نہ ہو آپ صدات ہیں آپ ان کے وارث ہیں ان کی اولاد ہیں جس مسلک میں بھی صدات ہیں کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دفاع اہل بیت کریں دفاع ابو طالب کریں آپ کو اپنی محفلوں میں مٹھا کہ کوئی ابو طالب کافر کے نارے لگائے کیوں لگائے جس کا والد جواری ہو جس کا والد بہت بڑا مجرم ہو اس کو کوئی محفل میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا اور آپ کی محفل میں بیٹھ کے لوگ ابو طالب کافر کے نارے لگائیں تو پھر چلیں باقی دیو بنجد بریلویت کو سائٹ پہ چھوڑیں صدات تو ہیں آپ کیا آپ کا ایمان نہیں جگتا کہ ہمارے دادا کو کوئی کافر کہہ رہے یہ آپ کی بات چیگ ہے بلکل درست بات ہے کہ شعور کی کمی ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی برکت سے آپ جیسے لوگوں کی برکت سے شعور الحمدللہ آ رہا ہے اور ایک دن یہی سجد کڑے ہو کہ ایک مولوی کی زبان چینچ کر بتائیں گے کہ بری تمہارا اباؤ اجداد سامپ اور پتر کی عبادت کرنے والے تھے ہمارے اباؤ اجداد حضرت ابو طالب نے علیہ اور محمد جیسے دو عظیم ہستیاں پال کر دیئے انشاءاللہ یہ سعید اٹھیں گے اور انہی ملہوں کو جو ہیں زبانیں کیچ کے دکھائیں گے شعور آ رہا ہے وہ الگ بات ہے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حالی میں رجب اور شابان گجر ہے اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ سے سوال کروں گا صحابہ ہمارے سر کا تاج اگر کوئی اس ویڈیو سے یہ نظریہ لیتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ہمارے اندر بغضیت پائی جاتی ہے ہم ایسے عقیدے پر لاند بیتیں جو صحابہ کے خلاف ہو صحابہ اہل بیت کے بعد صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں اچھا بات یہ ہے کہ باقی بائیس رجب آئے آپ اور سے امیر معاویہ منائیں آپ کو مبارک آپ منائیں اس کے علاوہ کوئی بھی احساس جناب صدیق اکبر کا ہم پورا مینہ مناتے ہیں آپ بھی مناتے ہیں جناب عثمان غنی کا علی کی بات آتی ہے تیرہ رجب آتا ہے مو بند ہو جاتے ہیں بائیس رجب آتا ہے امام جفر نیاز کا دن مو بند ہو جاتے ہیں کیوں دس موارم آتا ہے مو بند ہو جاتے ہیں کیوں اس وقت جو سبیلے حسین لگتی تھی وہ پچھلے کئی سو سال سے آرام تھی اب میں آپ کو اس پہ میں اٹیج کروں گا سبیلے صدیق اکبر و سبیلے معاویہ وہ اب علال ہو گئی ہے پہلے یہ آرام تھی جب ہم لگا رہے تھے یا جب اہل تشیر لگا رہے تھے چلنہ اہل تشیر کو ایک سائٹ بگرے ہم لگا رہے تھے کوئی بھی سنی لگا رہا تھا تب وہ آرام تھی اب آپ سبیلے معاویہ اور سبیلے صدیق اکبر لگا رہے ہیں علال ہو گئے ہیں یہ تو شیعہ کی زد میں شیعہ کی بغض میں یہ تو کمیابی شیعہ لوگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہی ہر حضور علیہ السلام تو وہ سلام کی جتنی بھی نسبتیں ہیں چاہے وہ اہل بیت ہونے کی ہے چاہے وہ صحابیت کی ہیں چاہے وہ ازواج متحرات ہونے کی ہر ایک کا اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام نے الگ مقام بتایا ہے ہر ایک کو اگر ہم ان کو ان کے مرتبے پر اتاریں گے تو یہ جہالت ختم ہوگی یہ فساد یہ بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے رجب کے بات کی کہ اس رجب کے مہینے میں باعث رجب کو حضرت معاویہ کی وصال کا دن ہے جی تو اگر کوئی کونڈے پکائیں حضرت امام جعفر صادق کا وہ منائے تو یہاں سے فتوے لگتے ہیں بھئی یہ اس کی بغض میں نہیں ہے اس کی بغض میں نہیں ہے یہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی بغض میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاں امام حسین کی شہادت دس محرم یا ایک محرم سے لے کر دس محرم تک اہلِ بیت کی غم ہے تو اگر ہم آپ کو بلتے ہی کہ آپ غم منائے تو ادھر سے یہ لوگ بولتے ہیں نہیں بھئی غم تو اس وقت تک ختم ہو گئی لیکن باعث رجب کا جب دن آتا ہے تو پھر حضرت معاویہ کی حضرت معاویہ کی غم آ جاتی ہیں یہ تو اہلِ بیت کے ساتھ وہ ساتھ ثابت ہیں صحیح آپ کی تو میں یہی بولتا ہوں کہ بھئی یہ چند دن پہلے یا یہ بیس ساتھ پہلے ثابت ہوا ہے نہیں نہیں ہمارے سپاہ صحابہ کے جرنیل ہیں یا اورنگزے فاروقی صاحب علامہ صاحبی صحابہ صحابہ کے بڑے جو ہے نا وہ نہیں وہ جو کسی نے عمر کے نام سے ایک غیر کوئی اور تھا اس کی گستاخی کیا وہ ہاں وہ پتلا بنایا گیا تو پھر ہمارے سپاہ صحابہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم ہر سال نو ربی اللہ وال کو یوم عمر منائیں گے تو یہ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں پر کہتی لے جانے والی کہانی ہے تو جو دن جس کے دن مقرر ہے اسے پر منائے جائے منایا جانا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی ہونی چاہیے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جب بھی صحابہ کا ذکر اہل بیعت کا ذکر آتا ہے تو اس میں صحابہ کا ذکر شامل کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اہل بیعت اور صحابہ کے مقام میں آپ کیا کوئی فرق ہے یا نہیں صحابہ اور اہل بیعت کے مقام میں بہت زیادہ فرق ہے کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے جتے بھی نسبتیں ہیں ہمارے لئے معزز ہیں ہمارے لئے مقدم ہیں سب سے پہلی نسبت جو صحابہ اکرام کی ہے وہ حضور علیہ السلام کے دروالے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اگر کوئی یہ مجھے کہیں کہ بھئی تم نے صحابہ کو دروالہ کہہ دیا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رسول کا در ہے بلکل وہ عظیم در ہے وہ کی عام در نہیں ہے اور دوسری چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات وہ حضور علیہ السلام کی حرم مصطفیٰ ہے اور تیسری جو چیزیں وہ سب سے بڑھ کر جو ہیں وہ اہل بیعت کی ہے میں آپ کو قرآن کریم کے ایک آیت بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستنک حدی من النساء انتقیتن فلا تقوانا بالقول کہ اے ازواج متحرات آپ دوسری عورتوں کی درہ نہیں ہو علماء فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات کا یہ مقام کہ حضور علیہ السلام کی ساتھ جو نسبت ان کے قائم ہوگی ہے زوجیت کی تو اس کی اپنی شگیمہ بھی اس کی عظمت تک نہیں پہنسکتی ہے پھر اسی طرح امی سلمہ حضور علیہ السلام کی زوجیت متحرہ ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی پھر جو حادیثی کسا مشہور ہر کی زبار آپ نے بھی سنو ہوگی حضور علیہ السلام نے مختصر بتاتا ہوں کہ اممہ فاطمہ کو بیٹھایا علی کو بیٹھایا حسن کو بیٹھایا حسین کو بیٹھایا پھر فرمایا امی سلمہ نے چادر پکڑا ہوا ہے امی سلمہ فرما آرز کرتی یا رسول اللہ وہ آنا معاہو میں ان میں سے ہوں حضور نے فرمایا فَإِنَّكِ عَلَىٰ خیر آپ خیر پر ہے اس لئے کہ آپ میری زوجیت متحرہ ہے لیکن یہ میرے اہلِ بیت اور پھر امی سلمہ کیا فرماتی ہے یعنی اہلِ بیت کا مقام امی سلمہ کی زبان سے جو زوجیت متحرہ ہے اس سے بھی اگر ہم دیکھ لیں امی سلمہ فرماتی ہے امی سلمہ فرماتی ہے اگر خدا کی قسم اگر پیغمبر اسلام مجھے اس وقت اس چادری تطہیر میں بٹھا دیتے ہیں تو یہ میرے لئے دنیا اور معافیہ آئی مطلب جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے جہاں پر تلو ہوتا ہے جہاں سے غروب یعنی پوری کائنات میرے لئے اس سے بہتر ہوتا اگر مجھے چادر میں بٹھا دیتا ہے جب امی سلمہ جب امی سلمہ چادری تطہیر میں جو زوجہ متحرہ ہونے کے باوجود چادری تطہیر میں بیٹھنے کی یہ ان کا الگ مقام ہے کہ آئے جہاں صرف پانچان پاک کیلئے ہیں پانچان پاک کیلئے ہیں باکہ ازواج متحرات اور ولدین اہل بیت وہ الگ ہیں اہل بیت وہ الگ ہیں اہل بیت اب ازواج متحرات زید بنی ارقم کی وہ حدیث ہیں کسی نے ازواج متحرات کے بارے میں پوچھا کہ وہ اہل بیت ہے یا نہیں تو اس نے فرمایا کہ عورت تو ایک گھر کی ہوتی ہیں جب اس کو طلاق ملتی ہے یا وہ دوسرے گھر سے آئے ہوتی ہے تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی ہے البتہ زوجہ متحرہ ضرور ہے میں ان تکفیریوں سے یا اس طرح نیچ سوچ رکھنے والے بیکار سوچ رکھنے والے کہ اہل بیت ازواج متحرات کو اہل بیت میں شامل کر دیا جائے ان کی جو اپنا مقام ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ زوجیت کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک پاک لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام پاک تھے اللہ رب العزت نے ایسی ازواج متحرات بھی پاک دیئے ان کا وہ مقام کافی ہے اب اس کو زبردستی اس کی جو ترتیب دی جاتی ہے داخل ایل بیت سکونت ایل بیت اگر آپ اس میں بتا دیں عوام کو سمجھنے میں یہ تو آسان بات ہے نا کن نسبتیں ہیں ایک ایسی صحابی کرام کی جو گھر سے باہر کھلو گئے لیکن در حضور علیہ السلام کا ہے دوسرے ازواج متحرات کی اور تیسری جو اہل بیت کی جیسے آپ حدیثی قصہ میں نے آپ سنائی پھر آیات مباحلہ ہاں جی بالکل حضور علیہ السلام اب تو تکفیریوں نے کماقلوں نے جاہلوں نے اس کے اوپر بے اترازات شروع کر دیئے ہیں کہ بھئی یہ اس سے پنچتن تھاک مراد نہیں ہے لیکن الحمدللہ تو گیا کون تھا ساتھ پھر وہ بھی تو ثابت ہے حضور وہ مراد نہیں ہے یہ اہل بیت کا مقام اللہ رب العزت نے معین کر دیا ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے بتا دیا ہے وہ الگ باتیں حضرت میں تو ایک اور نظریہ لے کے آیا تھا میں تو یہ سمجھا تھا دیوبندی عالم دین ہے اور وہاں سے پروٹیکشن کریں گے تو آپ نے تو بالکل ایک نیا رخ پیش کیا ہے تو یہ کوئی تبدیلی یہ جو آپ حق کی تلاش میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ اتنی وسیع نظری ٹھیک ہے اتنی تو بات میں کسی کہ سامنا بیٹھ کے کروں میرے گربان کو آجے تو یہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ میں نے تو سننا تھا سن کے یہ آیا تھا کہ علامہ صاحب نے تو یا علی جس پر لکھا ہے وہ شیشے بھی توڑے ہیں تو اس سوالے سے تھوڑا بتائیں وہ کراچی میں ایک پروگرام مختصر سی بات کرتے ہیں تو یہ عویس ربانی صاحب ہمارے بھائی ہیں دوستے اس نے کسی مفی صاحب کو فون کیے کہ ایک دیوبندی عالم کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اور حضور علی صلی اللہ یہ حضرت علی کی ولادت کا دن ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں آپ نے ولادت پر بات کرنی ہے جب میں نے پہلے بات کی تو اس مفی صاحب نے جیب سے بہت سارے صفحے نکالے کہ میں نے تو اتنے حوالے لائے تھا کہ بھئی اس کو کیسے قائل کروں گا یہ تو مجھ سے بھی آگا ہے یقین ماں نہیں ہے بار بار کے میں بھی لائے ہوں لیکن آپ کو حقیقت ہیں کہ بھئی حقیقت جاننے کے لیے کسی مسئلک کے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اہل بیت کا مقام جو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ فرقوں کی جو گرہ اس سے بالاتار ہو کے سوچنا پڑے اور میں جو لوگ اہل بیت کے لیے شیعت کی طرف رجوع کرتے ہیں شیعے کے ساتھ بھی میری اٹک بیٹک ہیں ضروری نہیں ہے میں بولتا ہوں کہ بھئی وہی نظر تکھنا پڑتا ہے آپ اہل بیت حال سنت نے جس طرح محبت کی ہے لیکن ہم نے چھپایا ہے وہ الگ بات ہے اب الحمدللہ سوشل میڈیا کی ذرہ یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہاں یہ یہ باتیں ہو گئی ہیں اچھا ایک بس آخری سوالات کی طرف جا رہا ہوں تمام انبیاء کی جو اولادیں وہ ان کے اپنے نصب سے چلی جو نبی پاک کی اولادیں وہ مولا علی سے چلی تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ اس حوالے میں کیا موقف رکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح ایک آیات ہے قرآن کریم میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولُ اللَّهِ کہ بھئی حضور علیہ السلام تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ایک تو حضور کی جہنشینی کی بات ہوتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو وہ سلام کے جو بیٹے تین تیب تاہر قاسم سب کو اللہ رب العزت نے جب لے لیا تو مشرقین مکہ نے اس وقت یہ پیغور اور تانہ دیا نعوذ باللہ آپ اپتر ہیں اپتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کا جو دھمبریدہ ہو یعنی جب حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد اللہ رب العزت نے لے لی تو پھر مشرقین مکہ نے تانہ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹی سے چلاوں گا تو حضور علیہ السلام کے جو جتنے بھی سید ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں علیہ اور فاطمہ سے مل کر اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ حدیث بھی ہیں کہ یہ ہر ایک کا سلپ جو ہے نا اس کے بیٹے سے چلتی ہے اور میرے اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلیے تو بات اور یہ پاک بی بی سید افاتفات وزارہ السلام علیہ علیہ کی تو اس حوالے سے آپ کا ایک موقف بھی لیں گے جیسے کہ اب دیکھیں یہ تو بہت لمبی بیس سیڑ جاتی ہے کہ افضل کون ہے وہ تو ایک علیہ دا انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے بات کریں گے ابھی جو معاملہ باغ فدق ہے ٹھیک ہے اس طرف بھی جاتے لیکن اس کے اوپر جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ صرف سوال کی وجہ سے میں اپنے مو سے یہ نکا رہا ہوں نہیں تو یہ گھٹیا بات ہم اپنے مو سے بھی نہ نکالیں کہ پاک بی بی خطا پہ تھی آپ بتائیں کہ کیا حضور کی لخت جگر حضور کا نور این خطا پہ ہو سکتا ہے بس ایک ہی بات میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بھی ذات امیلہ بے شکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا تکڑا ہے میرے جسم کا تکڑا ہے بے شکر اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ سیدہ کائنات کو خطا پر کہے گا وہ نبوت کو چیلنج کرے گا بے شکر جس نے نبوت کو چیلنج کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بس آخری بات ہم اس مسئلے میں سیدہ کو چیلنج نہیں کر سکتے نبوت کو بس ہم اس مسئلے کو یہاں تک دفعن کرتے ہیں کہ بھئی سیدہ کو نعوذ باللہ خطا پر کہنا نبوت کو چیلنج کرنا ہے اور جس نے نبوت کو چیلنج کیا وہ اس دنیا میں بلہین اور آخرت میں بے شک بے شک جہنمی ہوگا پاک بی بی کو خطا پر کہنا ہے وہ لوں پر بے شمال لانت بیٹھتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ فرقوں سے یا اپنے جذبات سے بالاتار ہو کے بیٹھا کریں لیکن یہ منافقت ہم سے نہیں ہوتی جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر ہوتا ہے اچھا علامہ صاحب آخری سوال ٹھیک ہے ٹائم بھی ہو چکا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ذکر اہل بیٹھت ہوتا ہے تب تو آپ صاحبہ کا ذکر کر دیتے ہیں کھینچ مرور کے ترور کے تو جب صاحبہ کا ذکر ہو تو پھر کیا اہل بیٹھت کا ذکر ساتھ ضروری نہیں ہوتا یہ آپ نے درست بات کہی نا کہ جن کی وریا سے شانے ملی ہیں حالیہ میں لاہور کے اندر ایک مسجد میں اکیس رمضان شہادت مولا لی تو اس کے اوپر ایک مولوی صاحب نے جیسے بیان شروع کیا تو کسی نے جا کے کہا کہ حضرت عبقر صدیق کا تذکرہ ہونا چاہیے تو اس نے حضرت عبقر صدیق کا تذکرہ چھڑ دیا اور آخر میں جب کسی نے کہا کہ آج تو یوں میں شہادت مولا لی ہے تو پھر اس نے وہ شیر لکھا اور شیر لکھ کے کہا کہ یہ جملہ لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ جملہ لکھ دیا یہ اللہ میں اقبال کا شیر ہے یہ جملہ لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادہ گر گئے سجدوں میں جب وقتی قیام آیا جہاں اہل بیت میں سے پھر سرخیل اہل بیت مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے پھر صحابہ اکرام کا تذکرہ چھڑنا حضرت عبقر صدیق کا تذکرہ اپنی جگہ درست ہے لیکن جب قیام کا وقت ہو تو پھر سجدوں میں گرا نہیں جاتا اس لئے تو امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتا ہے جب ہم علی اور اس کے اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں فَأَجْرَ بَعْضُهُمْ ذِكْرَ سِوَاهُمْ تو بعض دوسرے کا تذکرہ چھڑ دیتے ہیں فَائِقَنْ أَنَّهُ اِبْنُ سَلَقْ لَقِيَا فرماتے ہیں کہ آپ یقین جانیے وہ بدزات ہے جو اہل بیت کی تذکرہ کے اندر صحابہ کھولاتے ہیں صحابہ کا الگ تذکرہ ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یا قوم کہ بھئی اس سے ہٹو یہ شیع کی ترویش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی ساری کائنات اہل بیت کی قدموں پر قربان ہیں اس وقت تو پھر ان کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہیں یہ کمی ہیں یہ خامخیالی ہیں ہم الحمدللہ صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے جتنی محبت کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی گفتگو فرمایے علامہ صاحب نے اور علم و عالم کے اس پروگرام میں مزید تحقیقات اور حقائق انشاءاللہ جاری رہیں گی اگر آپ حق کے ساتھ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے ساتھ اٹیچ رہیے انشاءاللہ مزید انفرومیٹر پروگرام کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ